بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیوی روٹ کر کبھی مائکیں نہیں جائے گی ایک مہدس کا تجربہ ہے کہ جب دلہن گھر آئے تو پانی کے بڑے برتن میں اس کے پاؤں دلوا کر گھر کے چاروں کونوں میں جھڑک دیں دلہن اس گھر میں خوش رہے گی کبھی روٹ کر نہیں جائے گی گھر کو گھر بنائے گی گھر میں سکون رہے گا انوکھا عمل ہے بے شمار لوگوں نے آزمائے آپ بھی آزمائے چائے بنانے کے بعد جو پتی باقی بچ جاتی ہے اگر اس پتی سے گھر میں دونی دی جائے تو گھر میں مچھر اور مکھی کبھی نہیں آئیں گے ہرر کو پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس پانی کو پینے سے میدے اور سینے میں کبھی بھی جلن کا مسئلہ نہیں ہوگا سمندری نمک سے مالش سمندری نمک دو بڑے چمچ ایک لیٹر اُبلتے ہوئے پانی میں ملا دیں پھر تھنڈا کر کے محفوظ کر لیں ہر روز سر کی جل پر اسے مالش کریں بالوں کو حسبے معمول دھویں بہتر یہ ہوگا کہ بالوں کو دھونے کے لیے سابون کی وجہ شیمپو کا استعمال کیا جائے گاجروں کو اُبال کر پھر تھنڈا کر کے اسے اچھی طرح پیس لیں اب اسے فیس ماس کے طور پر چہرے پر لگائیں چند ہفتوں کے استعمال سے چہرے کی شہدابی کا اندازہ آپ کو خود ہی ہو جائے گا گاجر کبز کشا ہے مردانہ کمزوری کے لیے مکوی ہے گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے کمر کے درد اور گردے کے درد کے لیے مفید ہے دانتوں اور مسوروں کی حفاظت کے لیے گاجر کا چپانا مفید ہے آنگ کے گرد موجود سوجن کو آلو کے کشوں سے ختم کیا جا سکتا ہے کھیرہ کھانے سے پشاپ کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں میں بھی جلن نہیں ہوتی جاڑو بیٹھ کر لگانے کے فائدے بیٹھ کر جاڑو لگانے سے خواتین کو کبھی بھی ریڑ کی بیماری یا تکلیف لاحق نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ بیٹھ کر جاڑو دے رہی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کا سارا جسم ایک خاص حمد میں حرکت کر رہا ہوتا ہے جس میں ریڑ کی ہڈی کمر کے مہرے بھی حرکت کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے درمیان ہونے والے تمام تر گیب یا خالی جگہ بلکل پور ہو جاتے ہیں یہ اپنا کام صحیح سے سر انجام دیتے ہیں خواتین کو گھٹنوں کی در کی شکایت رہتی ہیں ایسے میں بیٹھ کر جاڑو دینے سے آپ کے گھٹنے فلوئیڈ رگر کھاتے ہیں اور اس میں مزید لیستار مادہ پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں جس سے درد کم کیا جا سکتا ہے اکثر خواتین کا یوریک ایسٹ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر انہیں ڈھیروں دوائیاں کھانے کے لیے دیتے ہیں اگر آپ اسے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ بیٹھ کر جاڑو لگائیں اس حالت میں جسم سے یوریک ایسٹ خارج ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں وہ خواتین جن کا جسم کسی وجہ سے کہیں سے بھی سوچ گیا ہو یا پیٹ کا نیچلا حصہ نکل گیا ہے اور موٹاپا آ گیا ہے ان کے لیے بیٹھ کر جاڑو لگانا سب سے زیادہ مناسب اور فائدہ مند ہے اور حمل کے وقت ہونے والی تکلیف میں کسی حد تک کمی ہو سکتی ہے خواتین بعض اوقات اپنی صحت کو خود اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانے کا باعث بنا رہی ہوتی ہیں آج ہم آپ کو ایسی ہی کچھ باتوں کے بارے میں بتائیں گے ٹائٹس اور تنگ پجاموں کا استعمال فیشن کے مطابق بہت ساری خواتین بہت تنگ پجاموں اور جینز کا استعمال کر رہی ہیں نائلون کے بنے ان پجاموں کو پہننے کے سبب خواتین کی ٹانگوں پر موجود بال باہر کی جانے بڑھنے کی بجائے اندر کی جانی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے سبب اندر دانے یا گلٹیاں بن جاتی ہیں جو کہ بڑھ کر کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہیں نہانے کے بعد گیلے بالوں پر تولیا لپیٹنا خواتین تولیاں کو لپیٹ کر بالوں کو خوش کرتی ہیں اس تولیاں کے نتیجے میں جو نمی سر کی جلد میں جذب ہوتی ہے وہ نہ صرف سر کے مسوں کو بند کرنے کا باعث بنتی ہے اور اس سے بالوں کے دو مو بھی بن جاتے ہیں اور سر میں خوشکی بھی ہو جاتی ہے یاد داش کی کمزوری کا میٹھا علاج روزانہ اثر اور مغرب کے درمیان ایک مقررہ وقت کے لیے تازہ گرم جلیبیاں کھائیں اور دماغی کمزوری دور ہوگی خاص طور پر وہ بچے جو قرآن حفظ کر رہی ہیں ان کے لیے بہت لا جواب ہیں چٹکی بر لونگ سے میدے کا احتجاج ختم امراض میدہ میں اس وقت بڑی مرز میدے کے گیس اور تبخیر ہیں جب مریض کا کھانا حضم نہ ہو کھٹی ڈکار اور اوپر کا کھانا چڑھنا متلی بدحضمی کی کیفیت ہو تو لونگ کا پاوڈر چٹکی بر پانی کے ہمرا ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے اگر چٹکی بر لونگ کے ساتھ ارکے سونف ایک کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگے کا کام دیتا ہے سردیوں میں آخر ہونٹ کیوں پھٹتے ہیں یہ ٹوٹ کا نہایت آزمودہ ہے رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی لے کر اس کو سرسوں کے تیل میں تر کر کے ناف میں رکھ لیں اس سے آپ کے ہونٹ نرم ملائم ہو جائیں گے پوری سردی یہ ٹوٹ کا آزمائیں اس ٹوٹ کے کو آزمانے والے کہتے ہیں کہ ان کا ذہنی تناؤ بھی کافی حد تک دور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ چاکوچو بند پاتے ہیں چھینکیں زیادہ آ رہی ہیں تو ہرہ دنیا سونگ لیں چھینکیں بند ہو جائیں گی آنکھ سے پانی آنا بہت پرانا مرز ہے دروانے متعلیہ آنکھ سے پانی بہنے لگتا ہے رات کو اگر سونے میں تخیر ہو جائے تو آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں یہ پانی دراصل دماغی کمزوری کی وجہ سے آنکھوں سے جاری ہوتا ہے علاج نہایت آسان اور آزمودہ ہے رات کو اکیس بادام کی گریہ پانی میں بھی گو کر رکھ دیں اور صبح نہار موچھلکہ اتار کر گریہ ایک ایک کر کے خوب چبا کر کھائیں اس کے ساتھ ایک ایک دانہ آملہ اور ہرر کا مربع صبح شام کھالی پیٹ پانی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ سات دن میں آنکھ سے بہنے والے پانی کے مرز سے نجات مل جائے گی اگر بچوں کو یہ مرز ہو تو پانچ سے چھ گریہ استعمال کروائیں سولہ سال پرانا درد تین دن میں ختم سولہ سال پرانا درد ہو یا زخم دودھ آگ پر رکھیں اور اس میں اتنی مقدار میں نمک ڈالیں کہ وہ دودھ پھٹ جائے دہی سا بن جائے دو تین دفعہ درد والی جگہ پر رکھ کر باندھ لیں انشاءاللہ شفا ہوگی از مودہ ٹوٹکا ہے جو درد کسی دوا سے نہ جاتا تھا وہ اس نسکے سے چلا گیا ہوا شافی دس عدد سفید میرچ دس عدد الائچی پانچ عدد بادام ایک چمچ خشخاش ایک چمچ چاروں مکس ان سب کو گرائنڈ کر کے صبح نہار موں دودھ کے ساتھ کھانا ہے اس دوائی سے کمزوری تو جہاں دور ہوتی ہے کندے کے شدید در سے بھی آرام آ جاتا ہے جو کسی بھی دوا سے نہیں جاتا بس وقتی طور پر فرق پڑتا ہے خون کی کمی کا دل فریب علاج خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پیئیں کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے جو بھی پیلا جوتا پہنتا ہے جب تک وہ پرانا نہیں ہوتا خوشحالی میں ہے وزن کو کم کرنے کے خواہش مند صرف دو چیزیں استعمال کریں سو گرام کلونجی اور دو لیمون کلونجی کو لیمون کے رس میں بھگو کر خوش کر کے پیس لیں صبح شام صرف ایک چھٹکی کھائیں انشاءاللہ چند روز میں وزن کم ہو جائے گا گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے سخت سے سخت کب سے نجات ہوا شافی ثابت اس بغول سرسوں کے بیچ ایک ایک چائے کا چمچ اور ایک چھٹکی کلونجی کھانے سے پہلے دن میں دو مرتبہ پانی کے ساتھ کھائیں چند یوم میں کبز کا خاتمہ ہو جائے گا گاجر کبز کشا بھی ہے تو فرینڈز یہ تھے میرے آج کے نئے ٹوٹ کے امید کرتی ہوں یہ ٹوٹ کے آپ کے بہت کام آئیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ